اور دوسری بات ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا آج کل تھنڈ کس قدر ہے سردی کتنی زیادہ ہے انسان اپنے کمرے میں ہوتا ہے وہاں سردی برداشت نہیں ہوتی اتنی زیادہ سردی اب پچھلے دنوں جمہ وڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے وہاں سامبہ اور کچھ اور علاقوں کے اندر بلکل نہتے مسلمان اور غریب مسلمان اس علاقے کے اندر میری تقریریں ہوتی ہیں وہاں کا نظام میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور ان کی سادگی ہے کیا ان کے پاس تو جو بچائروں نے وہ مکان بنائے تھے تو انہوں نے وہاں یعنی وہ عورتیں بچے آہوزاری گریہزاری کر رہے ہیں ان کے مکان توڑ دی اور مکان توڑ کر کے ان کو اس سردی کے موسم کے اندر رات کو باہر رہنے کے اوپر مجبور کیا بولو ظلم کی ایسی مثال کئی مل سکتی ہے یہ ہے ہماری ریاست دفعہ تین سو ستر توڑنے کے بعد یہ بڑے سب باغ دکھا رہے تھے یہاں ڈویلپنٹ ہوگا یہاں پہ ترقی ہوگی یہاں پہ یہ ہوگا یہاں پہ وہ ہوگا کیا ہوا تفاہ توڑنے کے بعد حکومت کو تم نے تباہ و برباد کیا اور اس کے علاوہ یہاں کے نظام کو تم نے تباہ و برباد کیا ہے کہیں کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی ہے اور آخر کار جو بچائرے دن کو کما کر کے رات کو اپنا پیٹ بار برتے تھے آج ان کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے مجھے امانداری سے بتائیے یہ ظلم رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے اب ادھر سے بہانہ بنا لیتے ہیں جی کرونہ کی یہ لیر آ رہی ہے پہلی آ رہی ہے دوسری آ رہی ہے تیسری آ رہی ہے اور چوتھی آ رہی ہے پانچویں آ دے پتہ یہ لیر ہی کب تک آتی رہیں گی اب یہ ٹھیک ہے آپ یہ اگر کہہ رہے ہیں مائلین اگر کہہ رہے ہیں اس کا بھی ہم نے ساتھ دیا ہے آئندہ بھی ساتھ دیں گے لیکن آپ اس کے پردے کے پیچھے تم کیا کیا کر رہے ہو اور وہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف زیر اگل رہے ہو ملکی سطح پہ اور کہیں ریاستی سطح پہ ایسے لوگوں کو اس طریقے سے تم جبکہ حکومت کسی طرح کی بھی ہو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی آدمی بھی اس کے سلطن جہاں تک اس کا کلم رو ہوتا ہے وہاں تک کوئی آدمی بھوکا کوئی آدمی پیاسا نہ رہے کوئی آدمی ننگا نہ رہے کوئی آدمی چھت کے باہر نہ رہے تو جن بچائروں نے چھت تھی وہ بھی تم نے چھین لی اور ان ظالموں نے اس طرح کا ظلم کیا ہے ان پر اور آپ وہ ویڈیوز دیکھیں انسان رونے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کتہ ظلم کیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ظلم بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اور جن کے مکان توڑے گے انہیں دوبارہ مکان تعمیر کر کے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے اس وجہ سے یہ جتنا ہے یہ سارے حکومت کا فرض ہے اور اگر نہیں تو پھر لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا کیونکہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو پھر آدمی کیا کرے جب اس کی عزت کے اوپر اس کی جان کے اوپر اس کی مال کے اوپر جب آ جائے بات تو پھر بولو پھر اندر رہنا چاہیے یا باہر آنا چاہیے